اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان نیوز پر میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں خبریں تجزیعیں اور تفسریں تو سب ہی دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو نیوز اور خاص طور پر ہیڈر نیوز پہنچائی جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور سسلہ بھی شروع کیا تھا مطالعہ پاکستان سے ذرا ہٹ کر پاکستان سٹوڈیز جس میں پاکستان کی تاریخ کا آتا کیا جانا بھی مقصود تھا اور مختلف مقامات کی سیار بھی پچھلے پروگرینس میں میں نے کچھ مقامات کی سیار کرائی اور آج سے میں سلسلے میں ایک اور میاد سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بکس جن تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا نے نوجوان نسل کو تو یادت پڑھنے ہی نہیں دی اور پرانی نسل کی بھی یادت ختم ہو رہی ہے پھر کتابیں مہنگی بھی ہوتی ہیں ملتی بھی نہیں ہے مفقود بھی ہوتی ہیں تو جو خاص طور پر نوجوان نسل ہے اس تک پاکستان کی تاریخ اصل تاریخ اور ہسٹری پہنچی نہیں پا رہی کیا واقعات ہوئے کون کو ذمہ دار تھا کیا کیا علمیہ اور سانہ ہی گزرے اس ملک پر نوجوان نسل کو یہ بلکل پتا نہیں ہے میں حیران ہوا ایک فورم میں سٹوڈنٹ سے جب میں نے حمود ریمان کمیشن کے رپورٹ کے بارے میں سوال کیا تو اکثریت کو تو اس کا پتا ہی نہیں تھا ایک نے صرف اپنی قاملیت کا مظاہرہ کرتے تھے یہ کہا کہ وہ رپورٹ تو سیکریٹ ہے اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ رپورٹ اوپن ہو چکی ہے اور اکثر بچوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا حیرت تنگیز طور پر کہ بنگلہ دیش بھی کبھی پاکستان تھا تو یہ بچے اور یہ نوجوان نسل تو ایک ہی بک جنتے ہیں اور وہ ہے فیس بک سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی نیگیٹیف پیلو نہیں ہے اس میں کہ اس کو جو بھی اجازات ہیں ان کو مصبت استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ مند ہیں منفی استعمال کیا جائے تو منفی ہیں بلکل کچن میں رکھی ہوئی ایک چھوڑی کی طرح اس سے آپ سبزیاں کٹیں یا گلہ یا آپ پر منصر ہیں تو سوچا میں نے یہ کہ اس نسل کے لئے بھی اور وہ نسل بھی جو کتاب خرید نہیں پاتی یا کتاب تک پہنچ نہیں پاتی اس کے لئے بھی ہمارے جو میرے ہمثر ہیں ایک سلسلہ شروع کیا جائے جو پاکستان میں مختلف کمیشنز بنے اور ان کی رپورٹ شائع ہوئیں وہ رپورٹ اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچانے کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی بھی رپورٹ اوپن ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں اور جو اوپن نہیں ہے اور میرے درس درس میں آ سکتی ہیں رسائی میں آ سکتی ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں اور میں صرف رپورٹ پڑھ کر سناؤں گا جہاں کہ یہ قادلائم کا کسی تد وضاحت کی تفسری کی تجیئے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کر دیں گے اور اس نیت کے ساتھ میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ اس سے ہماری میرے ناظرین کا مصکم جو ہیں ان کی نالج میں یہ اضافہ ہوگا اور انہیں ان رپورٹ کو سمجھنے میں اور سننے میں آسانی ہوگی اب تک ہم صرف سنی سنائی باتوں پر لوگوں کی اتفاہ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بتایا گیا فلاں رپورٹ میں یہ لکھا ہے فلاں نے یہ بتایا فلاں رپورٹ میں یہ لکھا ہے اب یہ ایک ایسا میرے پروگرامز کے ذریعے ایک حوالہ ہوگا کہ یہ کوٹ کیا جا سکے جا کے روشن پاکستان میوز کے پروگرام فلاں رپورٹ ایپیسوڈ نمبر فلاں میں یہ بات کی گئی ہے میں اس کے اکتبہ ساتھ کے اکس بھی ساتھ اپلوڈ کیا کروں گا اور آپ کو زبانی بھی سنا ہوگا تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سنت بھی رہے تو ناظرین شروع کرتے ہیں رپورٹ سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ میرے ہاتھ میں ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں ترجمہ ہے اور اس کا شروع کرتا ہوں میں حرف اول سے آج اپیسوڈ ون میں حرف اول اور پہلے چپٹر کے کچھ صفحات آپ کے گوش گزار کروں گا امید ہے سلسلہ پسند آئے گا پسند آئے تو پذیرائی جاری رکھے گا تو شروع کرتے ہیں حرف اول سلسلہ دسمبر کا دن مسلمان آن عالم کی ایمان افروز جد و جہد میں تاریخ دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب اسلامی دنیا کی ایک بڑی مملکت یعنی اسلامی دنیا کی بڑی مملکت یہاں پہ میں یہ بھی بہت کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف بڑی مملکت نہیں تھی یہ پاکستان اسلامی ممالک میں رقبے کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ تھا ملک جب بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا اور نوجوان نسل کی اطلاع کے لیے کہ بنگلہ دیش پاکستان ہی تھا ہیست پاکستان اور ویسٹ پاکستان یہ دو صوبے تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور ان کا نام تھا پاکستان دو صوبے پر مشتمل اس علاقے کا نام پاکستان تھا ایک بڑی مملکت باطل قوتوں کے سامنے سرنگو ہوئی اس کا سب ذلالی پرچم جو پرے صغیر میں مسلمانوں کی طویل اور شاندار روایت کا امین تھا دھاکہ جیسے تاریخی شہر کے ریس کورس میدان میں تار تار ہوا جہاں پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ نے جنم لیا اور پرے صغیر کی تاریخ کا ایک عظیم باب رقم کیا لیکن یہ عظیم باب جو حظیمت آمیز شکست کی گرد میں دھندرا گیا اور سولہ دسمبر کے بعد ایک مومہ بن کر اس عظیم مملکت کی آنے والی نسلوں کے لیے سوہان روح بن چکا ہے ناظرین ہماری مایہ ناس فوت کے ان نوے ہزار جیالوں کو جنگی قیدی بننے پر مجبور ہونا پڑا جو وطن عزیز کی عظمت اور مخالفت کے لیے بفرے ہوئے طوفان سے ٹکرا جانے کا عظم رکھتے تھے یہاں یہ بات بتانا اور ضروری ہے جو اس نے بھی لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو نوے ہزار قیدی تھے جنہیں بھارت کی جلوں میں ایک عرصے تک رہنا پڑا یہ شکست ان کی شکست نہیں تھی وہ لڑنے کے لیے جان دینے کے لیے آخری وقت تک تیار تھے لیکن حکم کے پابند تھے یہ شکست ان کی تھی جنہوں نے ہتھیار پھینکنے کا حکم جاری کیا اور جنہوں نے اس ملک کے دور ٹکڑ کرنے کی سازش تیار کی سلوٹ ہے ان جوانوں کو جو نہ صرف جانے بھی دیتے ہیں بلکہ قیدو بند کی صورتیں بھی بھوگتے ہیں ہمارے ملک کے لیے لیکن اس رپورٹ کے مطابق جن لوگوں کے ذمہ داری کا تعین ہو گیا ہے ان کو ہونی چاہیے تھی صدا وہ نہیں ہوئی کیونکہ رپورٹ ہی خفیہ ہو گئی تھی جو تیس سال کے بعد اوپن کی گئی ہے صرف اس کو ہم اس وقت پڑھی سکنے شاید کہ کوئی اور حکومت آنے والی حکومت اس کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے بارے میں بھی سوچے لیکن وہ دور وہ وقت شاید کبھی نہیں آئے گا آگے چلتے ہیں جن کی جرت اور دلیری اور ہربی مہارت کا سارا زمانہ مددہ تھا جس نے انیس سو اٹالیس میں بیس اور عثمانی کے عالم میں بھی بھارتی فاج کو ایک عظیم شکست سے دوچار کیا انیس سو پینسٹھ میں دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وطن کی حرمت پہ حرف نہ آنے دیا وہ فوج انیس سو قطر میں بھارتی فاج کے سامنے بے بس کیوں ہوئی اس کیوں کا جواب اس حمود و رحمان کمیشن رپورٹ میں دیا گیا ہے حرف اول سے آگے بڑھتے ہیں کافی طویل تمیت کیا ہے مترجم نے لیکن اصل حقائق کی طرف آتے ہیں پہلا باب ہے پاکستان توڑنے کا آغاز ملاحظہ فرمائی عیوب خان نے اقدار سے رخصت ہونے سے پہلے چوبیس مارچ انیس سو انہتر کو اپنی کمانڈر انچیف آغا محمد یعیہ خان کے نام ایک خط لکھا خط کچھ ہیوں شروع ہوتا ہے ایوان صدر راولپنڈی چوبیس مارچ انیس سو انہتر مائی ڈیئر جنرل آغا یعیہ خان میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بلک میں سیول انتظامیاں اور آئینی اختیارات غیر موثر ہو گئے ہیں اگر مجودہ صورتحال اسی تشویشناک رفتار سے بگڑتی رہی تو تمام اقتصادی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا اور لوگوں کے لئے محضب اور باوقار زندگی بسر کرنا ممکن نہیں رہے گا لہذا میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں مسلح واد سے جو ملک میں واحد موثر قانونی ذریعہ رہ گئی ہے ملک کا نظم و نقص سنبھالنے کے لئے کہوں یہاں وہ ایوب خان صاحب جنرل یایہ کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دے رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے مسلح واد اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حالات پر قابو پا سکیں فہود کے جنرلوں کو ہمیشہ سے یہی خیال رہے ہیں صرف مسلح واد ہی امن بحال کر سکتی ہیں اور ملک کو دوبارہ آئینی اور شاہستگی طریقے پر ترقی کی راب پر واپس گامزن کر سکتی ہیں ایوب خان کا یہ خیال ان کی خام خیالی ثابت ہو ہمارے بنیادی حصولوں کے مطابق مکمل جمہوریت کی بحالی اور اسے برقرار رکھنا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے ہمارے عوام علا ترین صلاحیتوں اور بصیرت کے مالک ہیں اور وہ اتنا کردار شاندار طریقے سے ادا کر سکتے ہیں یہ بڑی علمناک بات ہے کہ عین اس وقت جب کہ ہم مصررت اور خوشحال زندگی کی راہ پر روان دماتے بیکار ایڈیٹیشن میں مبتلا ہو گئے اس خط میں بنگالیوں کی جدو جہد کو بیکار ایڈیٹیشن قرار دیا گیا ہے آج اس کی خواہ کتنی ہی تعریف یوں نہ کی جائے لیکن آنے والا بق بتائے گا کہ یہ ہنگامہ آرائی دیدہ دانستہ اور منظم طریقے سے قرائی گئی ایڈیٹیشن نے حکومت کے لیے ناممکن بنا بیا کہ ملک میں نظم و نصب برقرار رکھا جا سکے اور شہری زندگی کا توازن قائم رکھا جا سکے شہری حقوق اور عوام کے جان و مال کو تحفظ دیا جا سکے انتظامیہ کے تمام اداروں اور سنجیدہ رائے آمہ کے اظہار پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا یہ خط کا مطن ہے جو اس وقت کے صدر حیوب خان صاحب جرنل یایہ کو لکھ رہے ہیں وفادار اور نہتے سرکاری مرازموں کو ہر قسم کی دھمکی اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا گیا اس کا نتیجہ یہ برامد ہوا کہ تمام سمادی اور اخلاقی روایات پامال ہو گئیں سرکاری اداری بیسر اور ملک کا اقتصادی نانچہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے کارکنوں اور مزدوروں کو تشدد کی راہ اختیار کرنے پر اختیار گیا دھمکیوں اور دھونس کے ذریعے تنخواہوں میں اضافہ کروایا گیا اور دوسری مرات حاصل کی گئی مسئلواتی پیداوار کم ہو رہی ہے اور برامداد میں سنگین کمی واقع ہوئی ہے مجھے خطرہ ہے کہ ملک سنگین افراد زر میں مبتلا ہو سکتا ہے اس سب کی ذمہ داری ان لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ روئے پر ہیں جنہوں نے گزشتہ چند ماہ کے دوران عوامی تحریک کے نام پر ملک کی بنیاد پر پہ در پہ کاری ضرب لگائیں افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے معصوم اور بے گناہ لوگ ان کے ناپاک عزائم کا نشانہ بن گئے یہ خیالات ہیں ایوب خان صاحب کے اس احتجاجی تحریک کے بارے میں جو ان کے خلاف چلی میں نے بہرحال اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ قوم کے خدمت کی ہے یہ ایوب خان صاحب کا دعویٰ تھا مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی یہ قرار تھا اپنے غلطیوں کا لیکن جو کچھ حاصل کیا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے کیے دھرے پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سابقہ حکومتوں کی کارکردگی پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں چاہتے ہوں گے لیکن سب سے اتصوصناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ قائد عظم کے اس کارنامے پر سب سے اتصوصناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ قائد عظم کے اس کارنامے پر جو انہوں نے پاکستان کی صورت میں حاصل کیا تھا پانی پھیرنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ تھے اس کا تائین حمود الرمان کمیشن رپورٹ کرے گی اس لیے پیچیدہ صورت حال سے نمٹنا حکومت کے بس کی بات نہیں رہی اس لیے اس مرحلے پر مسلح فاج کو آگے آنا چاہیے ملک کو بیرونی جاریت سے محفوظ رکھنا چاہیے آپ کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے لیکن ملک کو داخلی انتشار اور بدنی سے بچانا دی آپ کے پیشاورانہ فرائز میں شامل ہے قوم کو امید ہے کہ آپ ملک کی سلامتی اور یقیتی کو برقرار رکھنے اور ملک میں معمول کے مطابق اقتصادی اور سمادی اور انتظامی زندگی بحال کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائز قمہ قہو انجام دیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ میں وہ صلاحیتیں ہیں جن کی بنا پر ان ذمہ داریوں سے بخوبی اہدہ اہدہ بر ہو سکتے ہیں آپ ایک ایسی فوج کے سربراہ ہیں جسے پوری دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے پاک فضائیہ اور پاک بیائیہ میں بھی آپ کے ساتھیوں کا عزت و احترام کیا جاتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں افواج کا تعاون بھی حاصل رہے گا اور پاکستان کی مسئلہ افواج ملک و تباہی اور انتشار سے بچا سکیں گی میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ میرے یہ جذبات ہر دیوان تک پہنچا دیں کہ مجھے سپرین کمانڈر کے طور پر ان سے وابستہ رہنے پر ہمیشہ فخر رہے گا بھی جانتے ہوں گے کہ اس سنگین برگرام میں انہوں نے پاکستان کے محافظ کے فرائض انجام دیئے ان کا عمل اسلامی روایات کے مطابق ہونا چاہیے خدا ان کی رحمائی کرے میں ہمیشہ عوام کی بہبوت اور خوشحالی کی کوششوں کے سلسلے میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا خدا حافظ آپ کا مخلص محمد ایوب خان ناظرین پہلے قسط اس قط تک رہتے ہیں اگلے پرگرام کی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اپیسوڈ نمبر ٹو میں ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اور کس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے راشد عبیب کو راشن پاکستان نیوز سے دیکھتے رہیے راشن پاکستان نیوز انتظار ضرور کیجئے گا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اپیسوڈ ٹو کا لائک تسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیگا اللہ حافظ